اسلام علیکم پیارے بچوں کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے یقیناً آپ کی چھٹیاں بہت اچھی گزر رہی ہوں گی آپ اپنا روز کا کام روز کر رہی ہوں گے ہم اپنا آج کا سمر پیک دیکھتے ہیں لیکن اس سے پہلے کام میں سانی کی دعا پڑھ لیتے ہیں رب یسر والا تو وسر وطمیم بل خیر سمر پیک لاس پورت اسلامیت آج ہم نے صفحہ نمبر پانچ کرنا ہے فرشتوں پر ایمان در جزیر سوالوں کے جواب دیں فرشتے کون ہیں اللہ تعالیٰ نے مختلف کام سر انجام دینے کے لیے جو خاص مخلوق پیدا کی اسے فرشتے کہا جاتا ہے فرشتے اللہ تعالیٰ کی فرما بردار مخلوق ہیں اس کے جواب میں ہم یہ لکھیں گے اس کے بعد اگلی سوال دیکھیں اللہ تعالیٰ ہر انسان کے ساتھ دو فرشتے مقرر کیے ہیں جو انسان کے عمال لکھتے ہیں دی گئی جگہ پر لکھیں اس کے جواب میں آپ لکھیں گے کرامن کاتبین دو فرشتے ہیں ان میں سے ایک انسان کے دائیں طرف ہوتا ہے جو انہیں ایکیاں لکھتا ہے اور دوسرا انسان کے بائیں طرف جو اس کی برائیاں لکھتا ہے دو مشہور فرشتے کون سے آگے اس میں کرامن کاتبین اگلا سوال ہے منکر نکیر کون ہے اس کے جواب میں ہم لکھیں گے انسان کے مرنے کے بعد جو فرشتے قبر میں اس سے سوال کرتے ہیں انہیں منکر نکیر کہلاتے ہیں منکر نکیر کہلاتے ہیں اس کے بعد صفحہ نمبر چھے چار مشہور فرشتوں کے نام اور ان کی ذمہ داریاں لکھیں اس کے بعد صفحہ نمبر چھے چار مشہور فرشتوں کے نام اور ان کی ذمہ داریاں لکھیں اس کے بعد صفحہ نمبر چھے چار مشہور فرشتوں کے نام اور ان کی ذمہ داریاں لکھیں اس میں ہم مشہور فرشتوں کے نام میں لکھیں گے حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت میکائل علیہ السلام حضرت اسرافیل علیہ السلام حضرت اسرائیل علیہ السلام اور ان کی ذمہ داریاں پر ہم نے لکھنی ہے حضرت جبرائل علیہ السلام کے ذمہ داریاں ہم لکھیں گے حضرت جبرائل علیہ السلام تمام نبیوں اور رسولوں کے پاس اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر جاتے تھے حضرت مکائل علیہ السلام کی ذمہ داری حضرت مکائل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے مقرب پھرشتے ہیں آپ علیہ السلام کا کام بارش کا انتظام کرنا اور مخلوق کو روزی پہنچانا ہے تیسرے میں ہم حضرت اسرافیل علیہ السلام لکھیں گے حضرت اسرافیل علیہ السلام کے ذمہ قیامت کے دن سور پھونکنا ہے ان کے سور پھونکنے سے سارا نظام کائنات درہم برہم ہو جائے گا اس کے بعد لاسٹ میں لکھیں گے ہم حضرت اسرائیل علیہ السلام حضرت اسرائیل علیہ السلام مخلوق کی روح نکالنے پر مقرر ہیں ان کو موت کا فرشتہ بھی کہا جاتا ہے یہ تھا ہمارا آج کا کام چار مشور فرشتے اور ان کے ذمہ داریاں بھی آپ کو بتا دیں اپنا روز کا کام روز کرنا ہے اور اپنا بہت سارا خیار رکھنے فی امان اللہ